صرف یہ بات کہوں گا آپ کو کہ دیکھیں اب میں آج سن رہا تھا اپنے پڑوس کے ہمارے ہمارے پڑوسی ہیں پرائیم شرموڈی کی سپیچ اور اکثر ہم سنتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ بھارت دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گا اچھا ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنے عرب ڈالرز آ جائیں گے دیکھیں یہ یہ جو بات ہے نا تیسری بڑی اکانومی بن جائے گا پہلی بن جائے دوسری بن جائے فرق جائے ہند سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو جس طرح پچھلے کچھ سالوں میں بارت نے چاہے اکنومک روپ سے چاہے ڈیفنس کے معاملے میں جس طرح اپنی ترقی کی ہے پاکستانی میڈیا کو کبھی بھی آزم نہیں ہو رہی ہے اور اب جس طرح سے بارت کے پردان منتری نریندر موٹی جی نے کہا ہے کہ تیسرے پلان میں بارت کو تیسری بڑی اکنومی دنیا کی بنا ڈالیں گے تو اس کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا نے اپنا راگل اپنا شروع کر دیا ہے کیونکہ پاکستان کی حالات تو پہلے ہی بلکل ناجک تھی اب کچھ دنوں کے لیے ایم اپ سے تھوڑا بہت پیسہ ملے ہے اس سے کچھ دن تک پاکستان چل پائے گا اور آگے بھی ایم اپ پلان کے بارے میں پاکستان نے پورا موٹ بنا لیا ہے اور نو پاکستانی میڈیا کو بلکل عجب نہیں ہو رہی ہے اور اب دیکھیں دوستو اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کس طرح سے پوری طرح سے بل بلا رہا ہے تو دوستو ویڈیو کو میں امید کرتا ہوں ایڈٹ پرسینٹ آپ جو کرو گے ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیز آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا ہم آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اس کو تو آگ کو سب نے مل کے بھو جانا ہے اگر نفرت کے بنیاد پہ آپ الیکشن لڑیں گے تو یہ تو یہ تو بڑی عجیب سے بات ہو جائے گی آپ نے کار کردکی دیکھیں نا ایکانومی بڑھ گئی اب لوگوں کو نہیں بتا آپ کہیں گے کہ ایکانومی ہماری اتنے ٹریلین ہو گئی اتنے ہم تو بھائی پاکستان میں یا انڈیا میں یا کسی ملک میں ایکانومی کو اس وقت بہتر سمجھیں گے کہ بھائی یہ ہو گئی انویسمنٹ اب اس کے نتیجے میں بجلی گیس کے بل ذرا کمی آنا شروع ہوئی یا ہستہ ہستہ آئے گی ایک دم نہیں آ سکتی لیکن کبھی تو آنا شروع ہوگی نا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ نوکلیاں ملیں گی روزگار ملے گا باہر سے چیزیں تو یہ لوگوں کے لیے ہوتی ایکانومی یہ نمبرز دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے کہ چوتھے نمبر میں میری ایکانومی ہے لیکن غربت میری جو ہے وہ میں اس میں بھی دوسرے نمبر پہ پڑھا ہوں آپ نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے یہ جھوپڑیوں میں لوگ رہ رہے ہیں ادھر بھی وہی حال ہے ادھر تو میں سے بھی کہہ رہا ہوں تو یہ جو نمبرز ہے نا ایکانومی یہ میں اس جہاں سے بھی نہیں آتا ان کی تیسرے نمبر پہ ایکانومی ہے تو ہماری ہم تو نکل گئے نہیں ڈیفارٹ سے لیکن ہمارے ہم بھی ہزپتال ہیں ان کے کہوں گا آپ دیکھیں میں جا کے وہی حال ہے وہی میں آپ کچھ نہیں کہتا ہوں کہ انہی تنخواہوں پہ پاکستان سے سری لنکا سے بنگلہ دیش سے فلپین سے والے تو اس سے بھی کم پہ آجاتے ہیں یعنی آگا خلیجی موالک میں جائیں وہ سارے غریب ہیں غریب محنت کر رہے ہیں غریب نہیں ہے تو اسکل لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ بھی ہیں بہت سارے لیکن ان کی ایشیوز ایک جیسے ہیں سب کے اگر پیچھے اتنی اچھی ایکانومی ہے مجھے بتائیں یا کتنے لوگ فنڈین اور سویڈن کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں نوکریاں کرنے نکل رہے ہیں یا بریڈیشز یا باقی انہی ملکوں میں جائیں گے نا جہاں حالات بہتر ہوں گے تو اگر ایکانومی آپ کی نمبر وائز بڑی ہے لیکن اندر ملک کے اندر لوگ گردن میں کاٹ رہے ہیں یہ ایشیوز آپ کی یہ تھوڑی بات ہوئی کہ آگ لگی ہوئی ہے آپ نفرت بڑھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن اور جنہیں جانا ہے چین نکل جائے پاکستان نکل جائے کشمیر میں کشمیر نہیں سملا بھی تک صرف یہ بات کہوں گا آپ کو کہ دیکھیں اب میں آج سن رہا تھا اپنے آم پڑوس کے ہمارے ہمارے پڑوسی ہیں پرائمشنر موڈی کی سپیچ اور اکثر ہم سنتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ بھارت دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گا اچھا ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جیتنے عرب ڈالرز آ جائیں گے دیکھیں یہ جو بات ہے نا تیسری بڑی اکانومی بن جائے گا پہلی بن جائے دوسری بن جائے فرق اس وقت تک نہیں پڑتا ملکوں میں جب تک اس کے سمرات عوام تک نہ جائیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر تیسری بڑی اکانومی ہو کوئی ملک میں بھارت کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں چلیں پاکستان کی تیسری بڑی ہو یہ پانچ ہی بڑی ہو دس ہی بڑی ہو لیکن اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ صحت میں آپ کی ہسپیٹس کے اس نمبر پہ کھڑے ہیں دنیا میں اگر آپ کی اکانومی کھڑی ہے تیسری نمبر پہ اور آپ بھوک کا جو انڈیکس ہے اس میں آپ آ رہے ہیں مطلب جہاں پر بھوک افلاس ہے اس میں آ اس میں بھی آپ اوپر پہنچے ہوئے تو آپ نے اکانومی کا معیشت کا اچھا ڈال لیں آپ کی ٹریلینز کی اکانومی ہو آپ کی ٹریلینز کی اکانومی ہو اگر آپ کے ہسپتالوں میں وہی حال ہے دیکھیں میں بہت سکتا ہے اس کو صحیح نہیں سمجھ پاتا یا ایکسپیرین کر پا رہا لیکن جتنے لوگ باہر ہم دیکھتے ہیں بڑے گہرے دوست بھی ان کے ساتھ دیکھا بھی خلیجی ریاستوں میں یورپ میں دائم میں ویسے ہی سری لنکا کے لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی فلپائن کے کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی انڈیا سے کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی پاکستان سے کر رہے ہوتے ہیں ویسے یہ جو باقی ممالک تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی معیشت ہے لیکن اس معیشت کا پھل نیچے نہیں جا رہا ہسپتالوں کی حالت پاکستان میں سری لنکا میں معیشتیں ویسی تو نہیں ہے نا لیکن بھارت میں بھی ہسپتالہ دیکھیں بھوک لوگ کتنے بھوکے ہیں اگر بھوکے ہیں لوگ فنلینڈ کی معیشت چھوٹی ہے لیکن فنلینڈ میں بھوکا کوئی نہیں ہے سویڈین کی معیشت چھوٹی ہے لیکن سویڈین کے اندر لیکن اگر بڑی معیشت ہے اور ہسپتالوں میں لوگ دوائی نہیں ہیں ان کے پاس اور ان کے پاس تعلیم نہیں ہے اور ان کے پاس روزگار نہیں ہے اور نوجوان بے روزگار گھوم رہے ہیں سڑکوں پہ تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ملک ہمارے یہ جیس ہے یہ جو بنا ہوا ہے کماشا یہ الیٹ کیپچر ہے اور کیا ہے الیٹ کیپچر ہے نا کیونکہ آپ کے ایک مخصوص طبقہ مخصوص طبقہ ان ملکوں میں حاوی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو صورتحال نظر نہیں آئے گی کئی یورپی ملکوں میں ایسی نظر نہیں آئے گی وہ اگر یہ کہیں گے نا کہ ہماری اتنی بڑی اکانومی ہے تو ان کی اکانومی بھی نیچے ریفلیکٹ ہونی چاہیے کہ نیچے ان کے ہسپتالوں کے اندر سوشل جو ان کی سرویسز ہیں ان کے کالیجوں کی تعلیم ان کے جو ہے وہ روزگار کتنے نوجوان بے روزگار تو نہیں گھوم رہے ہیں یونیورسٹری ہیں یہ اگر وہ نیچے آپ کی غربت ہے جھوپڑیوں میں مر رہے ہیں لوگ گلے کاٹ رہے ہیں دوسرے کے غربت سے اور آپ کوئی کہے کہ جی میری دوسرے تو اسی طرح پاکستان میں اگر یہ باہر سے انویسمنٹ آ رہی ہے دیکھیں پاکستان کی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے نہ ہم تیسری اکانومی ہے لیکن نہ پانچویں اکانومی ہے ساتھویں اکانومی ہے دنیا کی ہم تو بڑے مسائل کے لیکن ہمارے ہسپتال تو ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے پڑوس کے ہسپتال ہیں ہم تم مجھے بتائیں نا اس اکانومی کا یا ہمارے جو جو بہت سارے اچھا کئی معاملات تو وہاں پر بھی ریسرچ ہوتی ہے یہاں پر بھی یہ موقع ملے لیکن میں آپ سے بات کروں اوورال پبلک کی لوگوں کی بیروزگاری کی یہ دور کرنا ہے یہ جو ہے نا آدات کا گورک اچھا یہ ہمیں بھی نہیں کہ یہ اتنی سرمایہ کاری آ رہی اس سرمایہ کاری کے پھر ہم نے آگے سمراد دینے ہیں تاکہ یہ آپ کی یہ آپ کے بجلی کے بیل گیس کے یہ شیطانی چکر جو ہے نا کہ اوپر جو بتا دیا کہ جی اتنی بڑی اکانومی ہے تو بڑا دہا چاہ نیجے لوگ مر رہے ہیں غربت سے میں کم سے کم اس طرح کی اکانومی اس کے گورک زندوں کا نہیں مانتا میں ہی دیکھتا ہوں کہ اس ملک کی اکانومی تھی بڑی ہے لیکن یہ غربت میں صحت میں تعلیم میں یہ باقی جگہ پہ کہاں ہیں جو تو اگر یہ باقی جگہ پہ آپ بہت پیچھے ہیں اور اکانومی آپ کی بہت بڑی ہے تو میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے وہ کیا وہ بارہ ہے کیا آداد ہو چمار ہیں وہ اینیوے اور اس سے مقابلے میں کئی چھوٹی اکانومیز ہیں لیکن کمال ہیں خوشحال ہیں خوشحال ہیں پر کپیٹا دیکھیں نا میں نے آپ سے کہا آپ کئی یورپ کے کئی ملکوں میں چلے جائیں آپ امریکہ کے کئی سٹیٹس میں چلے جائیں وہاں پھر بھی کافی مہنگے لیکن وہ مقصد ہے کہ وہ اس سے یہ گورک زندے سے الگ ہے چیز ٹھیک ہے اچھا تو پاکستان میں بھی یہ ہے کہ اب یہ تو لانگ ٹرم منصوبے بن کتب دماغ گیا ہے لوگ قوم کا اور بچوں کو میرے خلال تو بتانے چاہئے گے بچہ پوچھے نا کہ کیا کروں گا میں کیا بنے گا میرا تو بچوں کو پھر بتائیں کہ بچوں یہ ہیں چیزیں آگے ساری یہاں پر دیکھو یہ انویسمنٹس ادھر ہو رہی ہیں یہ انویسمنٹس ادھر آ رہی ہیں دیکھو آپ نہیں آو گے تو دوسرے بچے آ جائیں گے یہ میں شروع میں جب یہ خلیجی ملکوں میں جاتے تھے نا تو وہاں پر مچورٹی آپ کو ملتی تھی ساؤتھ ایشیا سے لوگوں کی نا انڈیا سے پاکستان سے یو ای میں خاص طور پر دبائی میں خاص طور پر دبائی یو ای سعودی اربیہ کتر گریجلی ویڈ پیسیج آف ٹائم یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو ایڈیوگیٹ کیا تو اب آپ آج سے بیس پچیس سال پرانا یو ای دیکھیں اور آپ آج کا یو ای دیکھیں انہوں نے اپنے لوگوں کو لوگوں کے اوپر انویسٹ کیا اور لوگوں میں انویسٹ کرنے کے بعد ہی ہوا کے بجائے اس کے کہ وہ بڑے بڑے مطلب ہے کہ وہ مطلب ظاہر تیل تھا تو بڑی بڑی بلڈنگز اور یہ تو بنتا رہا سارا لیکن لوگوں کے اوپر انویسٹ میں بہت ہوئی اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ اب آپ جائیں میگریشن میں ادھر پولیس میں باقی جگہوں پہ کئی ملک ہے کئی ملک علیجی ممالک میں تو وہاں پر آپ کو لوگ بہت زیادہ آگے نظر آئیں گے جو کہ پہلے آپ کو نظر نہیں آتے تھے یونیورسٹریز کے اندر وہاں پہ آپ کو بہت ایجوکیٹڈ لوگ نظر آئیں گے بس تو آپ کو لوگوں میں انویسٹ کریں اور پھر اس کے بعد تو یہ ہے چیزیں جس کے اوپر لیکن انویسٹمنٹ کیسے کریں جب لوگوں کو بتائیں بچوں کو کہ بچوں یہ جو ہے نا یہ اب یہ یہ چیزیں ہیں یہ ہے یہ فیلز ہیں ساری ٹھیک ہے اور بہت سارا سلیبس ہے اور اسکولوں کالوجوں کو بھی میرا خاطر بتانا چاہیے کہ آگے ہماری یہ یہ چیزیں ہیں یہ یہ ایسے ایسے پاکستان کے اندر اور یہ ہی ہمارے سبجیکٹس ہیں یہاں پر ہمیں آہ اتنی جوبز ہوں گی آسے دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد یہاں یہاں کے لیے ہم بچوں کو تیار کریں بچوں کو تیار کریں بچوں کو بتائیں کہ تیاری کریں کہ یہ پروجیکٹ جب تک بنے آپ کے اتنے آزار بچے وہاں پر اس کے لئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں اس وقت کے ری فارمز کیے جائیں بجائے نہیں نہیں ری فارمز ہو جائیں گے پروجیکٹ شروع ہوگا نا جیسے پروجیکٹ شروع ہوں گے اس کے ساتھ ہی وہ ایک دن سے ایک دن میں تو نہیں لگ جائے نا پروجیکٹ کانت کانت کانے شکر دے گا آپ نے ایک اناؤسمنٹ کیا آپ نے کہا یہ دو سال میں اب آپ دو سال کے اندر یونیورسٹریز کالوجیز وہاں سلسل تیاری شروع ہو گئی بجائے اس کی کہ اب باہر سے لوگ آئیں آپ کے تو دیکھا ہوگا دوستو پاکستانیوں کی تو آئے دن حالات کافی ناجک ہوتی ہوئی جاری ہے اور آگے آنے والے سمیں میں پاکستانیوں کے حالات ایسی ہوں گے کیونکہ اب بھی پاکستان کو جو آئی میپ سے کرجہ ملا ہے اور پہلے جو کرجہ ملا تھا اس کا پاکستان نیتاؤں کے پاس کوئی بھی لے کا جو کا نہیں ہے کہ اب ایسا کانا کھر چکا ہے یا صرف پاکستانی آرمی کے جرنیل کرنے لو اور پاکستان نیتاؤں کے جیب میں گیا اور اس کی سزا عام پاکستانی بھگتا رہے گا تو دوستو پاکستان کے حالات آگیانی والے سمیں میں اور ناجک ہوں گے ہم آپ کے لئے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہند وندے ماترہ ماترہ